اسلام علیکم ویڈاکم باک جو باچان ہے ندر جے ندر بلوک اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیدیت سے ہوں گے اور آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خوش عرباد ہوں گے اور آپ کو اسی طرح سے خوش عرباد رکھیں اور یہ آج کی روٹین کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی زہر کی نماز پڑھنی ہے کپڑے جو ہیں وہ میں اپل ڈرائے کر رہی ہوں ٹھیک ہے پھر میں نے ان کی فولڈنگ کرنی ہے پھر میں نے کھانا بنانا ہے اس کے بعد پھر ابھی تک بچے سو رہے ہیں کیونکہ بچ چیز ہوئی ہے کہ بچوں کو جو چھٹیاں روزوں میں ہو گئی ہیں تو تھوڑا سا جو ہے نا ماں آپ کو بھی آسانی ہو گئی ہے تو اس شروع میں تو اس طرح کی روٹین تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور بہت مطلب اپسٹ روٹین تھی سکول کی وجہ سے لیکن جو دس دن سکول بند تھا اس کی وجہ سے ہمیں بہت آرام مل ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ عبادت کرنے کا ایک بہت زیادہ جو ہے وہ موقع مل ہے یہ سکول بند ہونے کی وجہ سے جو ہے ابھی میں لگا رہی ہوں جی پو پوچھا اور پوچھا اس لئے لگا رہی ہوں کہ جو ہے فلور پہ نا عجیب سے نشان پڑے ہوتے ہیں سپیشلی ڈائننگ ہوم میں تو آج کل جو ہے نا وہ بہت سارے آئلی نشان ہوتے ہیں تو میں جو ہے وہ سوپر سے جو ہے وہ بھی یہاں سے موب لگا رہی ہوں اور یہ کام بھی تقریبا میرا فارغ ہو جاؤں گی میں تقریبا پندرہ منٹ میں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نماز پڑھوں گی اور میرا یہ بھی تھا کہ جب میں نماز پڑھنے لگی ہوں تو وہاں کی جگہ جو ہے وہ بلکل کلین ہو اور سام ستری ہو اور یہاں پہ جی میرا اورموس جو ہے وہ کلیننگ جو ہے ڈان ہو چکی تھی اور اب پھر سہر کا ٹائم ہے آج جمعہ تمہ ودا ہے اور میں جو ہے وہ یہاں پہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی اور میں نے سوچا کہ چلو آج جمعہ ہے ہمیشہ کی طرح جو ہے ایک روٹین ہی ہے اب تو الحمدللہ کے سورہ کحاف پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں اچھا جب نماز مطلب ہوتا ہے کہ اب میں پڑھ رہی ہوں تو سمٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ میں اگر بیزی ہوں تو پوری اگر نام بھی پڑھوں تو پھر آدھی یا پھر یوں نا اس کے چند رکود ضرور پڑھتی ہوں تو اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں ہے نا کہ اتلیس ہمیں پڑھنی چاہیے اور تھوڑا سا بھی جو ہے ہم آہستہ آہستہ تہر تہر کے جو ہے قرآن پڑھنا ویسے بھی سواب ہے اور ہمیں یہ بھی کوشش کرنی جی کہ ایک سال میں ہم لوگ دو قرآن کے ختم جو ہے وہ کر لیں اور الحمدللہ میرے جو ہیں وہ دو قرآن کے ختم ہو چکی ہیں سو میں آہستہ آہستہ پڑھتی ہوں یہاں پہ جی اب سمبا جو ہے نا وہ میرے پاس آ کے جو پتا نہیں اس کو کیا ہے حالانکہ میں ان کو کھانا بھی دے چکی ہوں لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اس کی کوئی کمپلین ہے یا پھر شاید وہ کچھ دنوں سے مجھ سے نہ تھوڑا سے دور ہے تو آ کے مجھے دیکھ رہے لیکن نا سمبا جو ہے اس نے رننگ بھی ان دنوں بہت زیادہ کی ہے اس وجہ سے تھوڑا سے اس کا ویٹ جو ہے نا وہ لوز ہو ہے اور ڈاکٹر نے بھی یہی ریکمیند کیا کہ اس کا جو زیادہ ویٹ ہے اس کے لیے صحیح نہیں ہے اس کی ہیلتھ کے لیے جی ٹولپ کا سیزن آ رہا ہے مجھے لگتا ہے میں نے یہ پھول جو ہے کھلے ہوئے دیکھ سکوں گی لیکن ابھی بھی جو ہے نا وہ کافی پھول جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے جیسے کل کوئی پھول کھلیں گے مجھے دیکھنا نصیب ہوگا لیکن یہ دیکھیں یہ سارے ٹولپس لگے ہوئے لیکن ابھی تک جو ہے کلیاں ان کے نکلی ہیں لیکن کوئی بھی جو ہے نا پھول نہیں کھلائی یہاں پہ جی میں نے جیسے آپ کو بولا چکن بناوں گی تو پھر پلان ہو گیا کہ جل فریزی سٹائل میں بنائیں گے یہاں پہ چکن آل موسٹ ہمارا جو ہے گل چکا ہے اور میں اس کو یہاں پہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ چکن کو بھون رہی تھی اور میں نے جیسے لاسٹ لاؤگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ چکن جو ہے اس کو نہ صحیح سے بھوننا چاہیے اور سپیشلی جو فارم کے چکن ہوتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ پیاز تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں اس پہلے تھوڑے سے ڈال کے بھونے اور اب میں نے اس کے اندر شملہ مرچیں اور ٹماتر بڑے بڑے کٹے ہوئے ڈال دی ہیں اور اب زیادہ دیر میں اس کو پکاؤں گی نہیں کیونکہ شملہ مرچ بھی اتنی زیادہ میں نہیں گلاتی تھوڑی سی مطلب نا تھوڑی کرنچی سی رہے تو وہ زیادہ مزے کی لگتی ہے اور یہاں پہ جو ہے دیکھیں اب میں نے تقریباً اس میں کوئی پانی وغیرہ نہیں ڈالا اور یہاں پہ اب میں نے اس کے اندر بٹر ایڈ کیا ہے اچھا میرے پاس کریم نہیں پڑی ہوئی ہے اگر آپ کسی ہوتل اچھے ہوتل میں جائے نا تو جب وہاں پہ آپ جل فریزی کھاتے ہیں نا تو وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کے پر تھوڑی سی کریم بھی ڈال دیتے ہیں اور میں نے اس میں کوکنگ کے دوران میں نے یوگرٹ بھی ایڈ کی تھی اور یہاں پہ آج یہ بینگن بچارہ بچا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے پکوڑے بناتے ہیں اور دیکھیں اب اگر میں یہاں سے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں کتنے پھول کھلنا ہے اور واقعی اب سپرنگ کا سیزن جو ہے وہ آ چکا ہے اور درختوں پہ کچھ کچھ پودے اور درختوں پہ جو ہے سب سے پہلے پھول آتے ہیں اور میں دیکھ رہی تھی یہ جو دونوں سامنے والے درخت ہیں نا ان پہ جو ہیں پھول آ چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی میں نے پکوڑوں کا بیٹر بنا لیا اور جو بینگن کے پکوڑے بننے ہیں اس کا بیٹر بھی بنا لیا اب مجھے یہاں پہ لگ رہا تھا کہ اس کی تھوڑی سی جو ہے اس گندر میں نے پانی زیادہ ڈال دیا ہے تو اب میں یہ کوشش کروں گی کہ اس گندر تھوڑا سا بیسن اون ایڈ کر کے اور پھر میں اس کو جو ہے وہ کیا کروں گی یہ دیکھیں میری چکن جل فریزی بھی ریڈی ہو چکی ہے بہت مزے کی تھی اس کے پر میں نے گروں میں سالہ ڈال دیا تھا اور پھر میرے دیکھیں جی یہ آلو پڑے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں میرے بینگن یہاں پہ بینگن کے پکوڑے جو ہے وہ فرائے ہو رہے ہیں اور بینگن اچھا بینگن ایک ایسی چیز ہے کیونکہ بلکل خراب نہیں ہوتی ہے لیکن یہ رمضان کے سٹارٹ میں میں نے بینگن لیا تھا اور اب بھی تک یہ لاسٹ پڑا ہوا تھا شاید آپ کو کسی بلوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا اس میں میں نے تین بینگن لیا تھا یہ تیسرے والا ہے تو فائنلی جو ہے میرے تینوں جو بینگن ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں الحمدللہ اور یہ لاسٹ کتنے کی ہے دیکھیں بھی ڈالا ہے اس کے اندر میں نے آج مینگو بھی ایڈ کیا ہے امرود نہیں ہے پتہ نہیں امرود مجھے ملا نہیں ہے سمٹیمز امرود مل جاتا ہے لیکن اس دنما مجھے کوئی امرود نہیں ملا اور میرے پکوڑے جو ہے نا وہ بھی بن رہے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی میں نے دوسری ڈشز یہاں پہ لا کے نہیں رکھی تھی میں نے سوچے کہ پہلے بنا آلو میں ویڈیو اور پھر لے کے آتی ہوں ابھی آلو کے کباب بھی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بینگن کے پکوڑے بھی میں نے بنائے تھے اور جل فریسی بنائی تھی ہی ساتھ میں رائس تھے اور نان بھی پڑے ہوئے تھے مجھے امید ہے آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اور سبسکرائب ضرور کیجئے